بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں حافظ محمد حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایچ ایم نیوز ناظرین چند دن پہلے ایک بدبخت کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی کہ جو نماز کے دوران ڈانس کا رہا ہے یعنی کہ نماز کی بے حرمتی کی تھی اس نے اس کے بعد پھر ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ چلا اور بعد میں اس بدبخت کو پنجاب پولیس نے گرفتار کر لیا لیکن ناظرین بات یہاں پر ہتم نہیں ہوئی بلکہ کل ایک اور ویڈیو وائرل ہوئی ہے جو کہ آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں یہ بھی بدبخت اسی کا ایک کچھ رشتدار لگتا ہے کہ جو نماز کی بے حرمتی کر رہا ہے یعنی کہ یہ بھی اسی طرح جس طرح اس نے نماز کو ایک ڈانس کے طور پر اپنایا یہ بھی اسی طرح نماز کی بے حرمتی کر رہا ہے اور قریب لوگ جو بیٹھے ہیں وہ اس کو داد دے رہے ہیں اس کو مزید اکسا رہے ہیں کہ وہ مزید یہ کام کرے تو اب ناظرین پولیس کو چاہیے کہ وہ اس بدبخت کو گرفتار کرے اور اس کے علاوہ جو وہاں پر لوگ مجود ہیں جو کہ ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں سب کو گرفتار کیا جائے جو کہ اس کے اوپر پیسوں کی بیلیں کرا رہے ہیں ان کو بھی گرفتار کیا جائے یہ سارے لوگ اس بے حرمتی میں برابر کے شریک ہیں سارے لوگ اس گناہ میں برابر کے شریک ہیں ان سب کو گرفتار کیا جائے اور ان کو قرار واقعی سزا دی جائے اب پاکستان میں دن پر دن یہ حالات ہوتے جا رہے ہیں دن پر دن ایسے واقعات ہو رہے ہیں کہ جس سے ایک مسلمان کا خون کھول اٹھتا ہے بل فرض اگر وہاں پر جہاں پر یہ کام ہو رہا تھا وہیں سے کوئی مسلمان اٹھ کر اگر اس کو کوئی نقصان پہنچاتا جانی نقصان تو پھر وہی لوگ جو ابھی لبرلز لوگ ہیں خونی لبرلز لوگ ہیں وہی پھر سوشل میڈیا پر آ کر یہ کہتے کہ یہ دیکھیں جنہوں نے قانون کو ہاتھ میں لیا تو ایسے لوگوں کو اب لگام دینی پڑے گی یہ خونی لبرلز جو ہیں یہ اب پاکستان کو سیکولر بنانا چاہتے ہیں یہ اب پاکستان کو ایسی ریاست بنانا چاہتے ہیں کہ جہاں پر بے حیائی عام ہو جہاں پر ایسے گناونے اقتام عام ہو تو ہم پھر یہاں پر ازادی کے ساتھ یہاں پر اسلام اقدار کی بے حرمتی کر سکیں تو ایسے لوگوں کو قرار واقع سزا دینی چاہیے بلکہ ایسے لوگوں کو چوک میں لٹکانا چاہیے کیونکہ ہمارے فرض این کی بے حرمتی کرتے ہیں جو کہ نماز کی جو کہ نماز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو یہ بدبخت لوگ اب نماز کی بے حرمتی کرنے لگے ہیں تو ایسے لوگوں کو جلد از جلد گرفتار کرنا چاہیے آپ اس ویڈیو کو ضرور وائرل کریں تاکہ حکام بالا تاکہ یہ ویڈیو پہنچ سکے اور جس طرح پہلے اس بدبخت کو گرفتار کیا گیا تھا اب اسی طرح اس بدبخت کو بھی جلد از جلد گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جا سکے ناظرین نوبل انعامی آفتہ ملالہ یوسف زئی کل ان کی شادی کی تقریب ہوئی نکاح ہوا پھر اس کے بعد ان کی رخصتی ہوئی جس کے بعد ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ چلا گیا ایک تو ایک طرف سے تو ان کو مبارک بادے بھی دی جا رہے ہیں جبکہ دوسری طرف سے ملالہ یوسف زئی کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ناظرین آپ کو یاد ہوگا چند ماہ پہلے ملالہ یوسف زئی نے ایک متنازہ بیان دیا تھا شادی کے حوالے سے جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو لوگ شادی کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں آپ ریلیشن میں اسی طرح بھی رہ سکتے ہیں اگر آپ رہنا چاہیں جس کے بعد پھر ملالہ یوسف زئی کو بڑی سخت تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا لیکن کل اب انہوں نے خود نکاح کیا ہے تو اب وہی لوگ ان کو کہہ رہے ہیں کہ چند ماہ پہلے تو تم یہ کہہ رہی تھی کہ آپ بغیر شادی کے بھی رہ سکتے ہیں بغیر نکاح کے بھی رہ سکتے ہیں تو اب تم نے نکاح کیوں کیا اب تم بھی تو بغیر نکاح کے رہ سکتی ہو لیکن ناظرین یہ وہی لوگ ہیں جو کہ جب ضرورت پڑتی ہے تو یہ پھر اسلام اقدار کا مزاق اڑاتے ہیں اسلام اقدار کی حلاف ورزیاں کرتے ہیں لیکن جب بات ان کے اپنے اوپر آتی ہے تو پھر یہی لوگ اسلامی روایات کو اپناتے ہیں اور پھر بڑا فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں یہ ہماری روایات ہیں تو اگر آپ کو فخر محسوس ہونا بھی چاہیے مسلمان ہونے پر تو پھر آپ جو ہماری اسلامی روایات ہیں ہماری اسلامی اقدار ہیں آپ ان کو پروموٹ کریں آپ ان کو اجاگر کریں گرمیوں سے متاثر ہو کر دائرہ اسلام میں داہل ہو سکے نہ کہ آپ ایسے متنازے بیان دیں کہ بعد میں آپ کو ساری زنگی اگر آپ کو ایسا قدم بھی اٹھائیں کہ جو کہ اچھا قدم ہو تو آپ کو اس پر بھی تنقید کا نشانہ بنایا جائے اب ملالہ یوسف زہین نے نکاح کیا ہے جو کہ سنت بھی ہے نکاح کیا ہے ایک اچھا کام کیا ہے لیکن اب اس نے جو پہلا بیان دیا تھا اس کی وجہ سے اب اس کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے لیکن بہرحال دیر آئے درست آئے اگر اس نے ایسا اقدام کیا ہے یعنی کہ نکاح کا کام کیا ہے تو سارے لوگوں کو اب وہ پرانی باتیں بلانی چاہیے اور اب اس کو نئے سرے سے زندگی کا آغاز کرنا چاہیے اور آندہ اس چیز کا حیال رکھنا چاہیے کہ ایسے بیانات نہ دیے جائیں کہ جس سے ایک مسلمان آدمی وہ بیان سن کر تڑک اٹھے ناظرین آج سپریم کورٹ میں ایک سماعت ہوئی سانہائے ای پی ایس کے اصول نوٹس جو لیا گیا تھا اس حوالے سے ایک سماعت ہوئی اور سپریم کورٹ نے وزیراعظم پاکستان عمران خان کو فوری طور پر سپریم کورٹ میں طلب کر لیا ہے جس کے بعد ناظرین وزیراعظم پاکستان عمران خان نے پھر اٹانی جنرل کے ساتھ ایک مشاورت کی اور اٹانی جنرل نے ان کو یہی کہا کہ آپ کو عدالت کے احترام کے طور پر پیش ہو جانا چاہیے عدالت میں تک جو آخری احتلاط آئی ہیں اس کے مطابقی ہے کہ وزیراعظم کا سٹاف سپریم کورٹ پہنچ چکا ہے وہ وہاں پر سیکیورٹی کا جائزہ لے رہا ہے وہاں پر داہلی اور خارجی دروازوں پر وزیراعظم کا سیکیورٹی سٹاف جو ہے وہ تینات ہو چکا ہے اور وزیراعظم اب سپریم کورٹ میں پیش ہوں گے اور ممکنہ طور پر وہ کسی بھی ٹائم پیش ہو سکتے ہیں تو یہ ایک اچھا اقدام ہے یعنی کہ وہ وزیراعظم پاکستان عدالت نے ان کو بلایا تو عدالت کے احترام کے طور پر وہ آج پیش ہونے جا رہے ہیں تو اس کے بعد جو کروائی ہوگی ہم آپ کو اس سے ضرور آگاہ کریں گے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی لیٹس ویڈیو آپ تک پہنچ سکے بہت شکریہ خدا حافظ